نمسکر دوستو ماب کا دوست سونو سرم اس وقت موجود ہوں سرسا کے سرکاری اسپٹل میں ساتھیوں رات کو لب اگے ساڑھے دس گیارہ بجے سرسا کے برناڑا روڈ پر ایک کار ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مارتی ہے جس میں ڈومینوز پیجا پر کام کرنے والے ایک ڈیلیوری بوئے لب اگتی سال جس کی عمر ہے اس کی ٹکر ماری جاتی ہے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جاتی ہے اور ٹکر مارنے کے بعد میں موقع پر ہی اس یوک کی موت ہو جاتی ہے لیکن درباگیہ کی بات یہ ہے وہ کار والا جو کار چلا رہا تھا آس پاس کے لوگ بتا رہے تھے کہ وہ نصے میں تھا لیکن کسی نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی عمت نہیں کی میں رات کو ساڑھے بارہ ایک وزے تک پولیس کو پھون کرتا رہا کہ اس کار والے کو پکڑیے کیونکہ کئی نہ کئی اس نے نصہ کیا ہوگا لیکن ساتھیوں درباگیہ کی بات ہے آج صبح گیارہ بج گئے لیکن ابھی تک نہ تو اس کو پکڑا گیا نہ اس کا میڈیکل کروایا گیا اس گھر میں کمانے والا ویکتی جن کے ماں باپ بڑھے ہیں وہ رات سے رو رہے ہیں اور ساتھیوں مجھے بھی رات سے نیند نہیں آئی کیونکہ ان کا دکھ درد میں سمجھ سکتا ہوں جوان بیٹا اگر گھر سے چلا جاتا ہے جس کی موت ہو جاتی ہے اس کے اوپر کیا بیٹھتی ہے نہ تو کسی کو پتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا رات کو کتنی بجے گی گھٹنر کیسے کیا ہوا وہ بتائیے ہمارے پاس دومینو پی جے والے آئے ہیں انہوں نے کہا ہی تمہارے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم سنجیونی ہسپتال بھی لے کے گئے اور سیٹی ہسپٹل بھی لے کے لیکن لڑکے میں ساس ہی نہیں تھے تو بچتا کیسے تو ہم پھر اس کو جہاں مطلب تھانے میں گئے بھی اس کا کیس درج کرو انہوں نے کیس تو درج کر لیا ہم نے کہا بھی آئیٹے ٹیم اس آدمی کو پکڑو اس نے شراب پی رکھی لیکن پلیس والے اس بات کو بچانے میں لگے ہوں ہیں کریمینل کو تو انہوں نے کار تو وہاں لے جا کے کھڑی کر لی لیکن اس کو آدمی کو آج تک نہیں پکڑا ابھی تک بھی نہیں پکڑا ہم نے فون کر کے پوچھا بھی وہ آدمی پکڑا گیا لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تک نہیں پکڑا اس کا مطلب اس کو بچانے کے چکر میں پلیس مطلب پیسے لے رکھے ہوں گے جا کچھ بھی کر رکھا انہوں نے جا کچھ کی کوئی فرمایش آئی ہوگی اس وجہ سے وہ اس کو پکڑ نہیں رہے اب ہم پوسٹ مارٹم کے لیے بیٹھے ہیں انہوں نے ہمارے کو نو وزے کا ٹائم دیا تھا اب گیارہ بزی ہے گیارہ بز کے اننیس منٹ ہم ان کو ڈیک رہے ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے نہ تو ہمارے بچے کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے نہ ابھی تک اس آدمی کو پکڑا جا رہا ہے کہیں نہیں کہیں آسپڑوس والے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے بکار والا کہیں نہیں کہیں نصے میں تھا لوگ کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے جو اٹھا کے لیا ہے وہ بھی کہہ رہے تھے بھی شراب اس نے بہت زیادہ شراب پی ہوئی تھی تو ہمارے کو تو پتا چلائی ہمارے کو باقی سودود نہیں ہے جب تک ہمارے بچے کو نیائے نہیں مل جاتا تو ہم ٹکنے والے نہیں ہیں تو ساتھیوں آپ دے سکتے ہیں رات کو ڈومینوز پیزا پر ڈیلیوری بوئی کا کام کرنے والا ایک لڑکا کسی کو ڈیلیوری دینے جارہا تھا لیکن ایک بے کابو کار آتی ہے وہ کم سے کم سو سے اسی سے سوز کی سپیٹ میں تھی اور بائیک کو ٹکر لگاتی ہے اور بائیک کو ٹکر لگانے کے بعد میں بائیک اچھڑ کر کافی دور گرتی ہے اور اس کے بعد میں اس لڑکے کے سر میں چوٹ آتی ہے اور چوٹ آنے کے بعد میں وہ تڑپ رہا تھا سٹی ہسپیٹل میں لے جایا جاتا ہے میں سٹی ہسپیٹل میں بھی تھا لے جانے کے بعد میں وہاں پر ڈوکٹروں نے جباب دے دیا اور ان کا جو سانس ہے وہ رک گئے تھے سرسا کے سرکاری ہسپیٹل میں لیا گیا میں رات کو ایک بجے تک پولیس کو پھون کرتا رہا کہ اس کار والوں کو پکڑیے کار تو وہیں کھڑی ہے لیکن کار والوں کو پکڑیے لیکن اب ساڑھے گیارہ بجے کا سمیہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس کار والے کو نہیں پکڑا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے دو تین بجے تک اس کار والے کو پکڑے اور اس کے بعد میں اس کا نصہ ختم ہو جائے میڈیکل میں اس کا نصہ نہ آئے یہی بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے جے ڈلے کر رہے ہیں اچھا اگر وہ آدمی صحیح ہوتا تو میرے بچے کو اٹھا کے اپنی کار میں ہی گیر کے اس کو ہسپیٹر پچاتا لیکن وہ اسی لیے بھی اس نے چھڑا پی ہوئی ہے تو وہ بھاگیا تو پلیس والے کو پتا ہے کہاں ہے جے پکڑنے کی کوشش اس کو نہیں کر رہے میرے بچے کو نیا نہیں مل رہا جلدی سے جلدی نیای کی پیلی کروں گا میں اور ان کی جو ملی بھگت ہے جو بھی ہے جو بھی نشا کیا ہے وہ اتنا ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں بھی نشا اس کو اتر جائے پھر میڈیکل ریپورٹ میں نہا پائے اور وہ بچ جائے پرادی کو پچانے ہی کوشش کی جارہی ہے پوری طرح سے تو سبی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پریوار کو ہم نیای دلواز کریں کیونکہ یہ پریوار ٹوٹ چکا ہے یہ پہلے بھی ٹوٹا ہوا تھا اب اور ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ایک جوان بیٹا اگر گھر سے چلا جاتا ہے تو ساتھیوں اس پریوار پر کیا بیٹھتی ہے یہ سوچ کر ہی من دکھی ہو جاتا ہے من اداس ہو جاتا ہے من رونے لگ جاتا ہے ساتھیوں میں کل رات سے سویا نہیں کیونکہ میں اس پریوار کے بارے میں سو سوچ کر ایران ہوں کی ایک زوان بیٹا ان کے گھر سے چلا گیا ان کو جیسے ہی پتا لگا میں نے میرے کو پہلے ہی پتا لگیا تھا لیکن میں نے ان سے ایک گھنٹہ بات چھپائی رکھی بھی آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا لیکن درباگے کی بات ان کے بیٹے کو ہم بچا نہیں پائے لیکن ہم نیائے تو ضرور دلوا سکتے ہیں اتنا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کریں دنے والا سکریہ